اسلام علیکم فرنڈز آج ہماری امہ بنانے جا رہی ہیں چکن جل فریزی تو یہ جو چکن جل فریزی ہے یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لوگ اسے ریسٹرینٹ میں کھانے جاتے ہیں پر میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور آپ کو یہ زیادہ پسند بھی آئے گا یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک پان میں سو میلی لیٹر تیل لیا ہے اور اب اس میں ہم ایک کلو چکن آٹ کریں گے آپ چاہیں تو بونلیس چکن بھی لے سکتے ہیں ہم اس چکن کو تیل میں تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا موسیقی 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 آپ کو اس سے دھیمی آج پہ دھیرے دھیرے بھولنا ہے آپ دیکھیں گے کہ پانچ منٹ سے دس منٹ کے بیچ میں اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا موسیقی 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 تو اب یہاں پر ہم چکن پر ساتھ دو وجیز جالیں گے ہم نے تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے پیاس سب سے پہلے ہم نے سو میلی لیٹر تیل لیا ہے اور ایک کلو چکن کے ساتھ سے یہاں پر ہم نے آدھا کلو پیاس کو ہے جسے ہم نے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے اب اس پیاس کو ہم تیل میں ڈالیں گے اور اس کے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک اسے فرائے کریں گے اور اب ہم اس پیاس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ پیاس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتا جب پیاس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تب ہم اس میں شملا میرچ ایڈ کریں گے یہاں پر دھائی سو گرام ہم نے اس میں شملا میرچ ایڈ کری ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے باری کٹا ہوا لسن ایڈ کیا ہے سپائسی فلیور دینے کے لئے ہم نے یہاں پر لمبی کٹی ہوئی ہری میں چیٹ کری ہے ہم نے اس میں صرف ہری شملا میرچ ایڈ کری ہے آپ چاہے تو اس میں پیلی اور لال شملا میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ بہت ہی کلر فل دکھے گا اسے اچھے سے بھون لینے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک کٹوری اس میں ٹومیٹو کیچپ بھی ایٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ان سبزیوں کو اچھی طرح پکانے کے بعد اب ان سبزیوں کو ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ان سبزیوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں انہیں بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر اسے ہم تیز آج پہ تھوڑی دیر پکائیں گے اور اس میں جب سبزی اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے آنچ کو دھیما کریں گے اور اسے ڈھک کر دو سے تین منٹ پکائیں گے موسیقی آپ بیچ میں اس کا ڈھک کر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کتنی اچھی طریقے سے پک رہا ہے موسیقی اور پھر آپ اس کا ڈھک کر ہٹائیے اس کی گارڈشنگ دھنیا لیف سے کریے اور اب یہ جو آپ کا چکن ہے یہ بن کے ریڈی ہے موسیقی اب آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ یہ سب کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چانل کو سبسکرائب کرنا مند بھولیے گا اور ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی